یہ پہلا سبق تھا کتابِ ہدا کا یہ پہلا سبق تھا کتابِ ہدا کا کہ مخلوق ساری ہے کمبا خدا کا جی ہاں مذہبِ اسلام کے پیامِ امن و اتحاد محبت و انسانیت کو عام کرنے کی ایک اور پہل بینگلرو کی مسجدِ قادریہ کی جانب سے انجام دی جا رہی ہے اسی ماہ یعنی پانچ نومبر دو ہزار باویس بروز ہفتہ یہاں مسجد درشن پروگرام منقد کیا جا رہا ہے اس پروگرام کے ذریعے ہندو بھائیوں عیسائی اور سخ بھائیوں کو مسجد آنے کی دعوت دی گئی ہے شام چار تا رات آٹھ بجے تک ہونے والے مسجد درشن پروگرام میں مسجد کا تعرف مسجد میں ادا کی جانے والی عبادتوں کی جانکاری ازان سے لے کر دعا اور سلام تک کے مانی انگریزی اور کنڑ زبانوں میں پیش کیے جائیں گے مسجد طور پروگرام کے منتظمین نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سماج میں اتحاد اور بھائی چارے کو پروان چڑھانا مذہب اسلام کے تئی پائے جانے والی غلط فہمیوں کو دور کرنا اسلامی تعلیمات سے برادران وطن کو روشناس کروانا اس پروگرام کا مقصد ہے لہٰذا بینگلورو کے مختلف علاقوں میں رہنے والے مسلمان اپنے اپنے علاقوں کے ہندو عیسائی سکھ بھائیوں کو پانچ نومبر بروز ہفتے کی شام مسجد قادریا آنے کی دعوت دیں اس آنے والی پانچ تاریخ کو پانچ نومبر 2022 بروز ہفتہ مسجد طور کا پروگرام ہم لوگ نے یہاں پہ انتخاب کیا ہے خادریا مسجد میں ایک part of ہمارا initiative ہے ہمارے collective initiative ہے ایک organization ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پور مانکین اس organization کے ماتحہ یہ مسجد کا ایک طور کا بھی organize ہم لوگوں نے کیا ہے اور الحمدللہ یہ جو ہماری organization ہے collective organization ہے کئی سارے نوجوانوں کی اور ہمارے students organizations ہے اور کئی زمہدار organizations ہے ان سب کو ملا کر ہم لوگوں نے collective بنایا ہے جس کا نام ہوں لوگوں نے دکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم for mankind یعنی کہ محمد فور مانکین اس کے زیر سر پرستی ہم لوگوں نے بارہ عربیو لول کے دن اور جو بارہ عربیو لول کا مہینہ ہے اس میں کہیں ہم لوگوں نے activities کیے ہیں یہ ہمارا motive یہ ہے کہ to promote communal harmony and brotherhood تو الحمدللہ بارہ عربیو لول کے دن ہم لوگوں نے تقریباً ایک ہزار سے زائد ہم لوگوں نے ہمارے برادرانے وطن کو تقسیم کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن پر اور اس کے ساتھ اس دن ہم لوگوں نے ایک awareness rally بھی کیا تھا ایک bike rally بھی کیا تھا جس میں الحمدللہ بہت اچھا ہم لوگ کو response ملا ہے تو اسی one of the activities ہے جو پانچ نومبر کو ہم لوگ مسجد خادریا میں کر رہے ہیں تو خصوصی طور پر ہم لوگوں نے یہ program ہمارے برادرانے وطن کو دعوت دیتے ہوئے ہم لوگوں نے یہ organize کیا ہے اور آپ تمام حضرات کے ذریعے ہمارے جو برادرانے وطن ہیں چاہے وہ ہندو ہو یا کرسچین ہو مرد اور حضرات ان کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آئے اور آئے تشریف لائیں اس program میں اور ہمارا program دیکھیں اور program کا ایک حصہ بنیں اس program میں الحمدللہ بہت اچھے طریق حصہ ہم لوگوں نے ہم پہ انتظامت کیا ہوا ہے تو جو بھی ہم پہ تشریف لائیں گے ان کو تمام جو مسجد کا tour ہے کرا جائے گا starting with پہلے جو وضو کا ہے وہ ستم دکھائے جائے گا پھر آزان کا معنی سمجھائے جائے گا اور یہ ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو live بیٹھ کر ہم لوگوں کو نماز پڑھتے ہو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نماز ہونے کے بعد جو نماز میں جو آیات اور جو بھی جو فرانی آیت پڑھے ہو گئے ہیں اس کا بھی لوگوں کو معنی سمجھائے جائے گا اور جو ہمارا تعلق علمات اور ایکسپرٹ رہے گا اگر ان کے مند میں کوئی سوال جواب رہے گا تو اس کو بھی ہم لوگ ایڈریس کر سکتے ہیں اور الحمدللہ یہ تظام ارینجنٹس کیے گئے ہیں اور مرد اور مرد اور عورتوں کے لئے بھی ہم لوگوں نے یہاں پہ انتظام کیا ہوا ہے